پہلے میں ہو گیا بڑے حضور ہی ہے اللہ علیہ وسلم تو یہ انداز تھا صحابہ کا حضور کے عدد کر رہے ہیں تو اکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو بڑے واضح انداز میں پیان کر دیا گیا حضرت حسان بن صادق بھی بولے وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَفَتُ عَيْنِ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِلِنِّ سَا کہ یا رسول اللہ اللہ علیہ نے آپ کو بے عیب پیدا کرمائے ایسا پیدا کیا جیسا آپ خود چاہتے تھے کہ میں ایسا پیدا کیا تھا اچھا یار یہ تو میرے حجوم کی صورت تھی حجن و جمال کا اچھا ایک انسان کی صورت ہوتی ہے دوسرا انسان کا کردار ہوتا ہے انسان کی صورت ہوتی ہے ایک شخص بڑا سونی صورت والا ہو لیکن جب وہ بولتا ہو گالیاں دینے کا مزاج رکھتا ہو جب وہ بولتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو کسی کے ساتھ تجارت کرے تو دوکھا دیتا ہو گلی سے گزرنے والی ماں بہن بیٹی کی عزت اس سے محفوظ نہ ہو تو کیا لوگ اس کی تعریف کریں گے نہیں لوگ تعریف نہیں کریں گے لوگ کہ اے اوپرو اوپرو جنگہ ہے مچو جنگہ نہیں ہے لوگ کہ یہ صورت کا جماعت تو رکھتا ہے صورت کا کردار کا جماعت اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن میرے حضور کا یہ عزاج تھا یہ عجاز تھا جس طرح میرے حضور ظاہری صورت ظاہری جماعت ظاہری خوبصورتی رکھتے تھے حضور خوبصورت تھے اس طرح حضور کی صیدت بھی بڑی خوبصورت تھے یہ میرے حضور کا عجاز ہے یہی وہ صورت کا کمال تھانا مارنے کے لئے آئے تھے لیکن وہ بھی کہتے تھے یہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے مارنے کے لئے آئے تھے حضور کے راستے میں کانٹے بھی پچھاتے تھے لیکن اب پوچھا جاتا تھا کہ اس سونے کے بارے میں بتاؤ بتاتے بھی تھے کہ اہلِ عرب میں اس سے جلق ایسا سترہ انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ سیلہ کا جماعت آج ربی النور شریف کہ وہ گڑیاں بہت قریب سے قریب ہونے جا رہی ہیں جن گڑیوں میں آمنہ کے لاز رشیف لائے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں فیل سجا لینا نوٹ پھینک لینا میں نے دو سال تک بھی بنا آپ کی قومیں درس قرآن دیا ہے اور فی سبیل اللہ الحمدللہ درس قرآن دیا اور یہ نوٹ پھینکنے کے کلچر کی بلکل مخالفت دی ہے کہ یہ کیسا مزاد ہے کہ یہ نوٹ پھینکنے کا کلچر یہ ناپ پڑی جا رہی ہے اور ناپ کا انداز کیسا ہے کہ ساتھ اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا جائے جس کو ہمارے علماء نے حرام کرائے اور ہم ہاتھ بلند کر کے نوٹ پھینکنے چلے جا رہے ہیں اور شاید یہ خیال کرنے ہیں کہ یہ والا ملاد ہمارے حضور قبول کر لیں گے یہ خیالی نہیں کیا کہ ملاد کے نام کی محقل سجا کر حضور کے نام کی اور اللہ کے نام کی پہتری فرم کر بیٹھے کیا کہیں ہم گناہوں میں مقتلاہ تو نہیں ہوگے ہمیں تو یہ سوچنا تھا یہ تھا ہم نے صبح گلی دازاروں میں نکلے اور نکل کر ہم نے آمد مصطفیٰ مرابا مرابا کنارے تو لگائے لیکن کسی دن زہر کی نماز اثر کی نماز کوئی بھی نماز لگا لیں محسن عواز بلند کی حیال الفلا آو کامیابی کی طرف یار میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ باہر کھڑے ہوتا چوکوں میں عزمت ملاد مصطفیٰ کے چندے تو لگائیں لیکن نماز کے وقت ہماری آنکھیں بوجر ہو جائیں ہمارے سر بوجر ہو جائیں تو کیا رسول اللہ مجھے گریں کہ تم کیسے ملادی تھی صاحب میرا فرمان تمہیں نہیں پہنچا تھا قرآن تو ہی فیصلہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اگر تم نے میری آنکھوں کو تھندک بوجانا تھی جہاں تم نے عید ملا تم نبی کے جنڈے لگائے تھے وہاں تم نے محسن چی آواز محسن سے بلند ہوتی ہوئی نہیں سنی تھی کہ کل قیامت برد میں پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا آج کا نوجمان اگر ساری رات بیٹھا رہے ملاد بناتا رہے لیکن صبح ہوتے ہی بڑے باپ کے سامنے بندمیزی کرے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ والا ملاد سوال تبود کرے نہیں آج کا بھائی لاکھوں روپیہ میٹل ناکھ پر لگا دے ہزاروں روپیہ ملاد خانوں پر لٹا دے اور زمین میں سے براست کا حصہ اپنی بہن کو نہ دیتا ہو تو مجھے بتائیں کیا آمنہ کلال کو ایسا ملاد قبول ہوگا آج کا شوہر سیر کردار حضور جیسی میں رہتا بیوی کو اپرے پاؤں کی جوتی شیال کرتا ہے اور اگر مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اور حضور کا نام دے کر ہوا میں ہاتھ بلند کر دے اور کہے کہ میں تو حضور کی آمن کی خوشی میں بیٹھا ہوں مجھے بتائیں کیا رسول اللہ کل قیامت والے لئے پوچھیں گے نہیں ساہے میں نے نہیں کہا تھا کہ دنیا کی بہترین بتا عورت ہے نیک عورت ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تم میں سے اچھا انسان کو ہے تم نے میرا ملاد بھی منا لیا لیکن ماں کو گالی بھی دی تم نے میرا ملاد بھی منایا لیکن تمہارے چہرے پر میری سنت رسول کا آگ سو میں نے دیکھا ہی نہیں تم نے میرا ملاد بھی منایا لیکن بنجھگانہ نماز پڑھنے کے لئے تم تیاری نہیں تھے تم نے میرا ملاد بھی منایا تم نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی تم نے نوٹ بھی پانٹ رہے تم نے سارا کچھ کیا لیکن راتیں تمہاری سوشل میڈیا پر غلاستیں گندگیاں دیکھتے ہوئے گزرتی تھی تل قیامت والے دن اللہ کے حسول پوچھے گے نہیں کیا جوانوں جوانی اس لیے ہے کہ ہم اپنی زبان سے گالیاں بکے کیا جوانوں جوانی اس لیے ہے کہ ساری سارے رات ہم موبیل پر گندی ویڈیوز دیکھتے ہوئے اپنی راتیں بسر کرتے ہیں کیا اس چیز کا نام جوانی ہے صاحب صاحب نہیں ہے جوانی اس چیز کا نام نہیں ہے جوانی تو رسلہ بچھا کر رب کی دہلیز پر آنسو بہانے کا جوانی تو محمد یعربی کی ذات پر مٹھا درود پڑھنے کا نام ہے صاحب جوانی جتنے بھی احلاب یہاں پر جمع ہیں جتنے بھی آباب جمع ہیں ملاد مصطفیٰ کا مقصد تو سمجھیں صاحب مقصدیت کیا ہے ملاد مصطفیٰ کی یہ صرف مقصدیت نہیں ہے ماجرہ کے ساتھ اگر آپ نے صرف ملان اس کو سمجھ لیا کہ ہم نے بارہ کی رات کو فکاری وال میں مسجد میں بیٹھ کر اینات خان کو بلانا تھا مولانا صاحب کو بلالیا لنگر کا احتمام کر لیا نعرے لگا لیے اور بات میں مٹھائیوں تقسیم کر دی اور جیسے ہی میں پھر خاتم ہوئی جا کر فلمیں ڈرامیں دیکھنا شروع کر دیئے صاحب ماظرت کے ساتھ یہ ہزاری زیادتی اللہ کے رسول کے ساتھ نہ کرے یہ ملاب کا محصد نہیں ہے میرے حضور آئے تو حضور نے آتے ہی کیا کیا علاموں کو عزت دی کے نہیں دی جس علام کو لوگ جوتی خیال کرتے تھے میرے رسول نے اس کو کعبے کی چھتر بٹھایا کی نہیں بٹھایا جس بیوی کو لوگ پاؤں کی جوتی خیال کرتے تھے اس بیوی کو حضور نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت پر جذبات کے ساتھ پکارا کی نہیں پکارا جس سے لوگوں کے معاشرے میں غریب لوگوں کو لوگ عزت نہیں دیتے تھے میرے رسول نے پھر عزت دی کے نہیں دی میرے رسول نے فقط مکہ کے موقع پر بھی اپنی سوالی کا کس کو سوار کیا اے غلام کے بیٹے کو سوار کیا 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 تو آج صاحب ملاب کی مقصدیت ہم دل بیٹھے آج کے نوجوان جب بات کرتے ہیں تو گاؤں کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں مزورگ افراد ہوتے ہیں سپیہ داریوں والے ہوتے ہیں اگر بھی گواب کیا بھی دے تو ہمارے موجوان کہتے ہیں جا جا بابا جب کر کہ اپنا کام کر میں نے پتہ میں کی کرنے تو یا جب یہ والی زبان آپ استعمال کرتے ہیں بڑوں کے بارے میں تو کیا خیال ہے آمنہ کلال کا دیمی دکھتا ہوگا کہ یہ ہے وہ جوان جس کے لیے میں گاروں میں روتا رہا یہ ہے وہ جوان جس کے لیے میں نے رب کی حضور میرات کی تنہائیوں میں کہا تھا ربی حبلی امتی اے رب میری امت اے رب میری امت آج وہ امت جس انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے ماظرہ کے ساتھ میرا موجوش ہے تلق ہو گیا لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کوئی خوال نے بھی کہا تھا اخوال نے بھی شکوا کیا تھا اپنے نوجوانوں سے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گرکوتا جس کا ہے تو یہ پوٹا ہوا تارا تجھے آباس سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ گوادی ہم نے اسلام سے جو میراز پائی تھی گوادی ہم نے جو میراز پائی تھی سرائیہ نے آسمان سے ہمیں گرا دیا اور وہ عزیز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم خارد ہوئے تارکے گرام میرے حضرت بڑی خوبصورت بادشات فرمائے کرتے ہیں میرے شہشے کریم میرے اسلام مکرم کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے ڈیریکٹ حضور کے قلبِ ادھر سے فیض نصیب ہو ڈیریکٹ درمیان میں محسنہ ہی گونا ہو فرماتے ہو پھر تس طرح سے اللہ کا قرآن پڑھا کرے کیونکہ قرآن حضور کے قلبِ ادھر پر نازل کیا گیا گیا اور جو شخص قرآن پڑھے گا حضور کے قلبِ ادھر سے اسے ڈیریکٹ فیض ملے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر مہینے بعد گیاری بھی دلواء لیتے ہیں ہم ملاز شریف کی محفل بھی کر لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں مجھے بتائیں ہمیں اس سال میں کتنے مرتبہ قرآن حضور پڑھنا نصیب ہوتا ہے آپ اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں میں بھی اپنے گریبان میں جانکوں آپ بھی جانکے کیا ہمیں اوپر دے کر اللہ کا قرآن پڑھنا آتا ہے اگر تو صاحب آتا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو اگر نہیں آتا تو میں یہ دیکھیں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ایک رویہ بھی کسی کے کسی سے روہ دار نہیں کوئی رویہ داری مجھے پیسہ نہیں چاہیے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے میں نے الحمدلہ آپ کے دعوں میں دو سات درچے قرآن دیئے لوگ جانتے ہیں بہت سار لوگ مجھے جانتے ہیں خود میں اپنے درور پر آتا رہا ہوں صرف اللہ کا قرآن سنانے کے لئے آپ کو اللہ کے قرآن کی دعوت تملیق کا کام کرنے کے لئے یہ ٹبوں کی تو ہمیت ہی نہیں ہے پیسوں کی اگر صاحب ہم نے بھی پیسوں کے لئے کام کرنا ہوتا تو پیسے کمانے کے بڑے ذراعے تھے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جو کرنے مجھوانوں سے کہنا چاہوں گا مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ لیں جو بڑے بیٹے ہیں مجھے اپنا بیٹا سمجھ لیں میں آپ سے ہاتھ اٹھ کر کہنا چاہوں گا آج کی رات اہت کریں یہ وقت میں آپ بنائیں آج کی رات اہت کریں کہ جس شخص نے قرآن نہیں پڑھا وہ آج ہی سے قرآن پڑھنا شروع کرے گا اہت کرتے ہیں قرآن پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے جس کو پڑھنا آتا ہے وہ کم بس کم روزانہ ایک رکوت و قرآن مجید کی تلاوت کریں اہت کرتے ہیں آپ لوگ ابھی میں کہوں ابھی میں ترنم کے ساتھ وہ ناک پڑھنا شروع کر دوں اور ساتھ ایسی حرکتیں کروں جو شریعت کے بھی خلافوں اخلاقیات کے دہرے سے بھی نکلی ہوئیوں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اٹھ کر مجھ پر نوٹ پھینجنے گے اور میں نوٹ کماؤں گا اور نوٹ کماؤں کر چلا جاؤں گا صاحب یہ ہمیں نہیں چاہئے ہم تو آپ کو حقیقت بتانے کے لیے آئے ہیں اور اقوال نے بھی کہا تھا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے حصولوں سے جو چیز حق ہے وہ حق ہے تو صاحب آ جہد کریں اتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی مسجد بری ہے اندر سے باہر سے بھی میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا میں یہ ہی مزاج رکھتا کہ جو بلند ہاتھ کرے گا سبحانہ اللہ کہے گا وہ صبح مدینہ چلے جائے گا ہمارا یہ مزاج نہیں ہے نہ ہی ایسے لوگ مدینہ جاتے ہیں جو کلچر ہماری محاقل میں رواج پڑ گیا لیکن میں آپ سے ہاتھ اٹھواتا ہوں اس سے پس لیے اہد کرنے کے لیے میں بھی اہد کرتا ہوں آپ بھی اہد کریں ہاتھ کھڑا کر کے اہد کریں کہ یا رسول اللہ آپ کا ملاد آج ہی رات اس انداز میں منانے کا اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن بھی ایسا نہیں آئے گا جس دن ہم نے اللہ کا قرآن ہی پڑھا ہوئے اہد کرتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑھنے کا اہد کرتے ہیں اور پھر صاحب مبارک ہو آپ کو اگر آپ نے اہد کر لیا پنجگانہ نماز پڑھنے کا بھی اہد کریں بالخضور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن چھیلوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں میں بیٹا آپ سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا آج جوانی کے لمحات تمہارے پاس مویسط ہیں آج تمہارے آزائیت ادنیاں تمہارا ساتھ دیتے ہیں تم چاہو تو بیٹا تم سو سو نوافل بھی کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہو تم چاہو تو ساری نمازوں کی سنتیں نوافل موقتہ غیر موقتہ بھی تم ادا کر سکتے ہو لیکن انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم بڑے ہو جاؤگے اور تمہیں کہہ دیا جائے گا کہ بابا جی اب تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑھیں گے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے اتنی خوبصورت بادشات برمایا کرتے تھے انہوں جوانوں کو مخاطب ہو کر برمایا کرتے تھے جوانوں جوانی نے جی بر کر سجدے کر لو میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہو دیکھا ہے تو میں اپنے بزرگوں سے نہیں کہوں گا ان کی تو یہ بھی غنیمت ہے اس دور میں اس وقت میں آج یہ جو مسجد میں بیٹھ رہے ہیں ان پر اللہ کا خاص کرم ہے ورنہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس عمر میں بھی مسجد کاروخہ نہیں کرتے ہمیں تو کہا گیا جوان تو اس انتظار میں دنا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہوں گے ابھی زندگی باقی ہے لیکن بڑھو تم کس انتظار نہیں خوش قسمت ہیں وہ بڑے جن کو بڑھاپے میں اللہ کے قرم کئی رونت میں اثر آ جاتی ہے اللہ کے قرم کئی دہلیس میں اثر آ جاتی ہے ان کو اس پر پر شکر کرنا چاہیے میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں بیٹا آج آپ اہد کریں آپ کبھی بھی زبان سے گندہ بول نہیں بولیں آپ کی آنکھیں کبھی بھی گندے مناظر نہیں دیکھیں آپ کی سوچیں کبھی بھی گندہ نہیں سوچیں گی آپ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں لڑائی جگڑا نہیں کریں گے یہ جو اکثر گاؤں میں بات کا کرچر ہوتا ہے یہ لڑنے کا چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ قتل کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غالت ہو نسل در نسل قتل چلتا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہادری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے اتنے دقل کیے تھے ہم نے اتنے قتل کر دیئے یہ بہادری نہیں ہے میرے محمد نے تو یہ کہا بہادر دو ہے جو غصے کو پی جائے اور ہم کیسے بہادر ہیں سائب ہمیں کوئی بات کرے دے کر دے تو ہم اس کے پیچھے باگ جاتے ہیں چند دن پہلے کی بات ہے ایک نوجوان میرے ساتھ لڑ بڑا فیصلہ بات میں ایک محفل بلاد تھی تو اس میں کوئی انتظامی معاملات میں کوئی ڈسٹرز بس پیدا ہوئی تو اس میں مجھے برا بلا گیا نے شروع کر دیا میرے ہاتھ بند گیا اس کے سامنے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یار جتنے ہی تمہیں گالی آتی ہے ساری مجھے دے دو میں سننے کے لیے تیار کرنا تو کیا فرق پڑ گیا تو یہ لڑنے کا مزاج یہ مارنے مرنے کا مزاج یہ ختم کریں سائب یہ سگے بہن بائیوں کو نہ بھلانے کا مزاج ختم کریں بہنوں کا حق کھانے کا مزاج ختم کریں ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹنے کا مزاج ختم کریں اچھا یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد پھر آپ جب گلی میں نکلیں گے بزار میں نکلیں گے مسجد میں نکلیں گے پھر جب یہ نعرہ لگائیں گے نا آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا تو ساہی یہ والا جو ملاد ہے نا اس ملاد سے آمدہ قلال کو بڑی خوشی ہوگی وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنی دیگے پکائی ہیں وہاں تو شاہ عبد الرحیم کے چنے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں تو اندر سے صاحب حضور کے ہو جائے حضور کے وفادار ہو جائے حضور کی علامی اختیار کرنے اور احباب دین کی طرف آئیں میں حضرتِ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جنابِ عمر نے جو مخاطب ہو کر کہا تھا جب یوروشنم بتا ہوا تھا اتنا خوبصوری کے جملہ تھا اس جملے پر میں اپنے موضوع کو ختم کروں گا حضرتِ جنابِ عمر نے جنابِ ابو عبیدہ بن جرہ کو قطعہ مخاطب ہو کر جب یوروشنم بتا ہوا نا خوب لکھا گیا کہ جناب آ جائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح قطع با دیئے جنابِ عمر آئے ایک سواری ہے دو سوار ہیں تو کہا کہ اتنا سفر میں سواری پر بیٹھوں گا تم لگام پکڑو گے اتنا سفر تم بیٹھنا میں لگام پکڑوں گا جب دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کی باری آئی اس وقت غلام کی باری تھی سوار ہونے کی اور آقا کی باری تھی لگام کو پکڑنے کی اس نے کہا حضرت آپ سواری پر گٹ جائیں لیکن میرے عمر نے کہا کہ نہیں تم سواری پر بیٹھو گے میں لگام کو پکڑوں گا جب اتنے لوگوں کا حجوم کھڑا تھا وہ نے دیکھا کہ یہ ہے کالے رنگ والا شخص جس کے روپ اور دبدبے سے کانک کر ہم نے بغیر لڑائی کے یہ اشعب ان کے ہاتھوں میں نے دیا بیٹھو مقدس کی چاہبی ان کے سموت کر دی تو مسلمانوں کے امیر جناب ابو بیدہ بچرا نے کہا کہ صاحب تم دوخہ کھا گے ہو ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پر بیٹھا ہے ہمارا امیر تو وہ ہے تو سواری کی لگام پکڑے آگے آگے چل رہا ہے وقیر جلندری میں اس لیے کہا تھا فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے آقا چل دیئے پیدل سواری پر بلاب آئے پھر آگے بڑے اور حضرت ابو بیدہ بن جرہا کھڑے تھے نا ہمیں بڑے لشکر کے ساتھ تو جناب عمر نے ان کو سیٹ پر کیا اور سیٹ پر کر کے ایک جمعہ کہا میرے عمر نے کہا اے ابو بیدہ بن جرہا ہمیں ایک ضلیل قوم تھے آج جو ہمیں عزت ملی ہے یہ محمد عربی کے جوڑوں کے ذکے سے ملی ہے کہا اے ابو بیدہ بن جرہا اگر ہم نے اس در کو چھوڑ کر کسی اور در سے عزت تلاش کرنا چاہیے تو اللہ ہمیں ضلیل کر کر رکھ دے اس سارے منظر کا خلاصہ اقوال نے جو لفظوں میں بیان کر دیا اور اقوال نے کہا کی محمد سے وقاتوں میں بہنتے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں قلب تے رہے ہیں اور اندازے پر انگرچہ میرا شوق نہیں شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرت محسن